اعوذ باللہ بنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ناتخہ محمد بلال بٹی اور امید کرتا ہوں تمام میرے دوست احباب خرید سے ہوں گے آج بھی ایک اور بڑی مفید ویڈیو لے کر میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس لئے کہ یہ موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے بہت سے کومنٹس آتے تھے کہ بلال بھائی ہم پروپر ریاست کس طرح سے کریں کہ ہم بگنر لیول پر ہیں ہمیں اتنا کچھ زیادہ نالج نہیں ہے اور ہم نے کسی سے سیکھا بھی نہیں ہے لیکن شوق بہت ہے اور ہم کس طرح سے پریکٹس کریں دو تین سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بہت شورٹ ٹائم ہے تو ہم کس طرح سے ریاض کریں اور اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو ہم کس طرح سے ریاض کریں آپ سب کی پوچھے کہ تمام سوالوں کے جواب دوں گا آج کی ویڈیو میں میں اور آپ نے اس ویڈیو کو کئی بھی اس کیتنی کرنا فل دیکھنا ہے آپ پتہ ہے کہ کرتے ہیں ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اور بعد میں آپ کوئسٹنز پوچھتے ہیں کہ بلال بھائی آپ نے یہ نہیں بتایا تو کسور میرا نہیں ہے بلکہ کسور آپ کا جواب ویڈیو بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ویڈیو کو فل دیکھیں تو یار اتنی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے اگر آپ نے دونوں کام کر لیا تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو پتاؤں کہ آپ نے ڈیلی بیسس پر ریاض کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا وائس پروڈکشن پر آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آیا آپ کی وائس پروڈکشن ٹھیک ہے یا نہیں اگر تو آپ کی وائس پروڈکشن غلط ہوئی اگر مناسب نہ ہوئی تو آپ ریاض کرتے چلے جائیں گے آپ کو ککھ فائدہ نہیں ہونا عام لفظوں میں تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا آپ کی آواز ریاض کے لیے پروپر تیار ہے بھی یا نہیں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی آواز نیزل نہیں ہونی چاہیے ناک میں آواز ہی نہیں ہونی چاہیے جیسے میں بارہا ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ناک سے پڑھنا یہ نقص ہوتا ہے چاہے وہ غزل ہو ناد ہو کچھ بھی سنف ہو اگر آپ کی تھرو آؤٹ ناک میں آواز جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل فلوپ ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیسار نہیں کرنا چاہتا بلکہ ایک دوستانہ انداز میں آپ کو یہ چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ پائیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی آواز کو ریکارڈ کرنا کوئی بھی کلام پڑھیں اس کی آڈیو ریکارڈنگ کر لیں اپنے موبائل پر اس کو سنیں اور سن کے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی آواز بے جا ناک میں تو نہیں جاری جیسا کہ نون غنم مین اور نون ان تینوں الفاظ کے علاوہ جو علف سے لے کر یہ تک الفاظ ہیں ان میں سے کوئی لفظ آپ کا ناک میں تو نہیں جارہا جو کہ سینے سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں جو گلے سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں اگر ان میں سے کوئی آپ کا لفظ بے جا ناک میں جارہا ہے تو سب سے پہلے اس کمی کو دور کریں آپ نے اپنا پہلا پڑھاو کمپلیٹ کر لیا یعنی کہ آپ کی عادت چھوٹ گئی جو کہ آپ ناک سے پڑھتے تھے اب آپ کی آواز آہستہ آہستہ سینے سے نگلنا شروع ہو گئی چلیں آپ کی وائس پروڈکشن اب بہتری کی طرف آ رہی ہے اگلا پوائنٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے اپنی آواز کی خامیوں کی انسان کو بخوبی اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ میری پڑھت میں کیا کیا کمیاں ہیں کیا کیا کمزوریاں ہیں آپ نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ اس کی لسٹ بنا لینی ہے اور آپ نے اس کو روز فالو کرنا ہے اور اپنا ٹارگٹ بنا لینا ہے کہ آج میں نے اپنی اس خامی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے تو کچھ لوگوں کی تو سینس اچھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گلتیوں کو اچھی طرح سے بھاپ لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پتا نہیں لگتا کہ ان کی آواز میں کیا خامی ہے تو ان کو چاہیے جلد ہے جلد کسی کے شاگرد ہوں کسی سینئر سے اصلاح لیں تاکہ ان کو پتا لگ سکے کہ ان کی آواز میں کیا کیا کمیاں ہیں کیا کیا خامیاں ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب تک آپ کو کوئی استاد میسر نہیں آتا آپ اچھے سنکار بنیں سنکار کیا کہ اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے جب آپ سریلی چیزیں سنیں گے سریلے نادخانوں کو سنیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ سر کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی آپ سر شناس ہو جائیں گے سریلے لوگوں کو سن سن کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جب آپ کو سر سے لگاؤ ہو جائے گا سر سے محبت ہو جائے گی تو جب آپ اپنی پڑھت سنیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار میری آواز میں تو یہ خامی بھی ہے یہ خامی بھی ہے ان کو آپ نوٹ کر لیں تو ان پر آپ ڈیلی بیسز پر پریکٹس کریں اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں اگلا پوائنٹ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا جذباتی ہو کے ریاض نہیں کرنا یہ میری بات آپ اپنے پلے باندھ لیں کچھ لوگ بڑے صبح انرجیٹک ہوتے ہیں کہ یار آج ہم نے اخیر کر دینی آج ہم نے پانچ گھنٹے تو کئی اٹھنا ہی نہیں ہے ہم نے ٹکا کے پریکٹس کرنی ہے اور جناب اونچی اونچی آوازیں لگائیں گے تانے لگائیں گے اور سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکہ مار لیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر جم کرنے جاتے ہیں آپ کا جم میں پہلا دن ہے اور جناب وہاں پہ آپ جا کر وزنی سے وزنی ہیوی سے ہیوی ڈمور اٹھا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو جونسی نہ سمجھ رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا کھلیاں پڑ جائیں گی تو آپ سے اگلے دن جم جائے نہیں جائے گا کہیں گے میں نہیں کرتا جناب میرے بس کی بات نہیں ہے کیوں بس کی بات نہیں ہے جناب اپنے طریقے غلط چنے ہیں آپ کو کسی نے کہا تھا کتنے ہیوی ڈمور اٹھا ہو اسی طرح آواز کا تعلق ہے جب آپ پریکٹس کرنے بیٹھیں تو اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ کترہ کترہ کر کے سمندر بنتا ہے پہلے آپ تھوڑے ٹائم سے شروع ہوں آدھے گھنٹے سے شروع ہوں اپنی آدھت بنائیں اپنی آواز کو عادی بنائیں کہ آپ نے اس آواز کو استعمال کرنا ہے آپ کے گلے کو پتا ہو کہ جی میں نے پرفارم کرنا ہے بچارہ گلہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آپ اس کی کمپیسٹی سے زیادہ کام جب لیں گے تو آپ خود تنگ ہوں گے تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے تو اسی لیے آپ تھوڑے ٹائم سے شروع کریں اور صبر رکھیں اتمنان رکھیں یہ سالوں کا کام ہے یہ نہیں آپ کہیں کہ جناب میں ایک مہینے میں جناب کمال ناتخہ بنجوں ایسا نہیں ہوتا اسی لیے آپ اپنے جب ڈیلی بیسس پر پریکٹس کریں تو آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ صبح اٹھیں پریکٹس کے لیے نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد آپ پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں آپ نے کرنا کیا کہ فوراں تانے اور مرکیاں لگانے شروع نہیں کر دیں اونچی اونچی وازل نہیں لگانے آپ نے پہلے اپنی آواز کو وام اپ کرنا ہے وام اپ کس طرح سے کرنا ہے کوئی بھی کلام لینے اس کو پہلے گنگنائیں تاکہ آپ کا گلہ پریکٹس کے لیے تیار ہو فور ایکزمپل آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کلام حضور جانتے ہیں تو آپ کریں کیا کہ کلام حضور جانتے ہیں کی کمپوزیشن کو اپنے گلے میں گنگنائیں مو بند کر کے ٹھیک ہے کس طرح سے دو تیر میٹ اس طرح سے کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا گلہ ایک دفعہ تیار ہو جائے تو ہلکال کا جب آپ کا گلہ وائبریٹ ہوگا گلہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس ٹائم بہت شوٹ ہے آپ کے پاس ہائی گھنٹہ ڈیٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گنگن آنا ہے پھر ذرا سانس لے لیں ریلیکس ہو جائیں پھر آپ اگلے سٹیپ کی طرف آئیں اگلا سٹیپ کیا ہے اپنے خرج کا ریاض کریں اپنے ساہ کا ریاض کریں ٹھیک ہے ساہ کیا ہے آپ کا قائم سور ہے آپ کا خرج ہے جہاں سے اپنے کلام شروع کرنا ہے تو اپنے ساہ کا ریاض کرنے کے لئے اپنے خرج کا ریاض کرنے کے لئے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کلام کی استائی کو پکڑ لیں اور اس کو بار بار روپیٹ کریں انترے پہ نہ جائیں ابھی پہلے استائی کو پکڑیں کیونکہ آپ نے اپنا قائم سور سیٹ کرنا ہے اپنا خرج سیٹ کرنا ہے اپنا ساہ سیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے کلام کا پہلا عیسی یعنی استائی کو بار بار روپیٹ کریں ذرا دھیمے انداز سے زیادہ زور نہیں لگانا کیسے آپ نے پہلے اس کو گنگن آیا کیسے اب اس کو وکل میں لے آئیں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کمپلیٹ کر کے پھر آپ سٹارٹ پہ آ جائیں حدود تائر تو ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح تین چار منٹ اس چیز پر بھی لگانے ہیں تو آپ نے گنگنا لیا خرج کا ریاض کر لیا اب اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے انگلیش کے ووولز کو استعمال کرتے ہوئے ریاض کرنا ہے میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اے ای آئی او یو یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں ان کو آپ اگر ریاض میں لے کر آئیں گے تو آپ کو بڑا بینفٹ ہونے والا ہے میں نے اکار پر بھی ویڈیو بنائی تھی وہ بھی کریں لیکن یہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے اے ای آئی او یو جو انگلیش کے ووولز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ریاض کرنا ہے تیسرا سٹیپ یہ ہے لیکن تیسرے سٹیپ کو کرنے سے پہلے بھی آپ نے ایک دو منٹ کا سٹے کرنا ہے سکون کرنا ہے پیچھ میں بریک لے لیں پھر شروع کریں اے سے سٹارٹ کریں ٹائم شورٹ ایس میں جلدی جلدی گزار ہوں لیکن آپ نے ان تمام الفاظ پر باری باری پوری پوری سانس خرش کرنی ہے تب آپ کو فائدہ ہوگا تو اس سے آپ کی سانس بھی لمبی ہوگی آواز پختہ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد بھی آپ نے تین چار منٹ کی بریک لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تال کے ساتھ پریکٹس کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹیمپو کے ساتھ ٹیمپو کو اردو میں تال کہتے ہیں میں نے ٹیمپو کے اوپر دو تین ویڈیوز بنائی ہوئے جو آپ نے بہت پسند کی تو اگر آپ کوئی کلام ایسا پڑھ رہے ہیں جو کہ ٹیمپو پیار ہے فور ایکزمپل آگے ماہِ ربی نور آنے والا ہے تو آپ کوئی آمد کا کلام کر پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی ہاتھ پر بیٹ بنائیں اور اس کو شروع کریں مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ پر بیٹ بنانی ہے اس کے ساتھ پریکٹس کریں پھر آپ آج ساستہ میٹرونوم پر رہیں جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے میٹرونوم کے ساتھ کسیوں سے پریکٹس کرنی ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن میں لگا دوں گا وہ بھی ضرور دیکھیں گوگل پر جا کے میٹرونوم چلا لیں یا آپ میٹرونوم کی اپلیکیشن لے لیں یا ایک فیزیکلی میٹرونوم ڈیوائس لے لیں انسٹرومنٹ لے لیں اس کو چلا لیں اپنے کلام کے حساب سے اس کا بی پی ایم سیٹ کر لیں تو اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کلام کو میٹرونوم کے ساتھ میچ کر کے پریکٹس کرنی ہے تو جس سے آپ کا ریدم سیٹ ہو جائے گا لے سیٹ ہو جائے گی اور آپ سر سے کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے اگلے پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ نے آکار پر لازمی پریکٹس کرنی ہے جس طرح سے میں نے تین ویڈیوز بنائی ہیں اٹھائیس آکار پر ان پر آپ نے بھرپور توجہ دینی ہے ڈیلی بیسس پر روٹین بنا لیں کہ ان اٹھائیس آکاروں میں سے آج میں پانچ آکار لوں گا جس طرح سے آپ نے اے ای آئی او یو کا ریاض کیا اسی طرح ان تمام آکار کی آپ نے باری باری پریکٹس کرنی ہے پانچ پانچ آکار کر کے تو وہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے گی لاسٹ او پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جو ذرا ایڈوانس لیبل پر آ جاتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس کلام کو پڑھنا چاہ رہے ہیں جس کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں کس راگ میں ہے آپ کو راگ کی شکل کا پتہ ہے تھوڑی بہت راگ کی شد بود ہے تو آپ اس کمپوزیشن کے راگ کو ضرور پریکٹس کریں اس کے علاق کی شکل کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں اور اس کے ووکل کی پریکٹس کریں جیسے کہ میں نے سٹارٹ پر کلام شروع کیا تھا حضور جانتے ہیں تو یہ بڑے پیارے راگ میں کمپوز ہے بڑا میٹھا راگ ہے میرا بڑا فیورٹ ہے راگ ایمن تو آپ اس کا علاق لے سکتے ہیں آپ نے جس کلام کا ریاض شروع کیا ہوا ہے اسی سے متلکہ اس کا علاق آپ ضرور لیں اس کا راگ آپ ضرور علاقیں تاکہ آپ کی آواز مزید خوبصورت ہو سکے جیسے تو اس پہ بھی آپ چار پانچ منٹ لگائیں آپ درباری میں کوئی کلام پڑھیں تو درباری کا علاق لیں ایمن میں پڑھ رہے ہیں تو ایمن میں مالکوں اس میں ماروہ میں ایمن کے کسی بھی راگ میں آپ ہیں تو آپ کو یہ سنس ہونی چاہیے کہ آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ کس راگ میں ہیں تو آپ اس کے علاق کی پریکٹس ضرور کریں یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اب آپ نے آنا ہے اپنے مین کلام پر جس پہ آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اب آپ استائی سے شروع ہوں انترے پہ آئیں اپنے انترے کو ریکارڈ کریں اپنی آواز کو بعد میں غور سے سنیں کیونکہ سن کے انسان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں غلطی کر رہا ہے اپنی آواز کو خود جج کریں جہاں غلطی ہو رہی ہے آگے نہ جائیں بلکہ اسی انترے کو بار بار روپیٹ کریں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں جو یہ مسٹیک آ رہی ہے اس کو میں نے دور کرنا ہے تو جب آپ ان تمام سٹیپس کے مطابق آپ ڈیلی بیسس پر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ بلال بھئی ہمیں بہت فائدہ ہوا تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لے گی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان